مہترم ناظرین سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے چچازاد بھائی اس رشتے کے اعتبار سے حضرت سعید بن نبی وقاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مامو جان کہہ کر اور اپنا مامو کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے بلکہ بعض صحیح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حاضر خالی یہ میرے مامو ہیں فَلْيُرِنِي اِمْرُعُنْ خَالَهُ یعنی یہ میرے مامو ہیں تو کوئی دوسرا اس جیسا مامو سامنے لے کر آئے محترم ناظرین حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ شروع شروع میں اسلام لائے سابقین اولین میں سے ہیں جب یہ اسلام لائے تو ان کی والدہ محترمہ وہ اسلام نہیں لائیں بلکہ ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے یہ قسم کھالی کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی تب تک پانی نہیں پیوں گی جب تک تو اس نئے مذہب کو اس نئے دین کو چھوڑ نہیں دے گا حضرت سعید بن نبی وقاس کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان اور ایک اگنی پرچھا ان کے سامنے آگئی ایک طرف ماں کی محبت ہے اور ایک طرف دین کی محبت ہے ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی میں پانی نہیں پیوں گی جب تک تو محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی خاندان کی رشتے کی عورتیں گھر آگئی اور ان لوگوں نے حضرت سعید بن نبی وقاس کو سمجھانا شروع کیا کہ تم اپنی زید چھوڑ دو اور اپنی ماں کی جان بچالو تم اسلام چھوڑ دو حضرت سعید بن نبی وقاس کی استقامت دیکھئے ناظرین اکرام اور دین کے لئے ان کا جذبہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں تجھے تو اللہ نے ایک جان دی ہے اگر تجھے سو جانیں ملی ہوتی اور ایک ایک کر کے تو وہ ساری جانیں قربان کر دیتی ساری جانیں تیری چلی جاتی تب بھی اس قیمت پر بھی میں اپنے دین کو میں محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑنے والا ہوں محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی والدہ نے کھانا کھایا پانی پیا مجبور ہو کر لیکن انہوں نے اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل کی وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یعنی اگر تمہارے والدین تم کو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر زور ڈالیں اگر وہ دباؤ ڈالیں تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بات مت مانو یہاں ہمیں شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ان کی اطاعت ان کا حق اپنی جگہ ہے لیکن اگر والدین کی بھی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو محترم ناظرین اکرام ہمیں ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ اللہ کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ سب سے اوپر ہے یہ سرو پری ہے اس کو ہمیں ترجیح دینا ہے اگر ہمارے ماں باپ کی کوئی بات شریعت کے خلاف ہے اگر ہمارے ماں باپ ہم کو شرک پر اُبھارتے ہیں بیدعت پر اُبھارتے ہیں شریعت کے خلاف کسی کام پر اُبھارتے ہیں تو اللہ فرمارا ہے فَلَا تُتِعْهُمَا ان کی بات مت مانو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں ہم ان کے ساتھ غلط سلوک کریں ہم ان کے حقوقی ادائیگی چھوڑ دیں آگے اللہ نے کیا فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو محترم ناظرینِ کرام حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی زندگی دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے کیسے کام لیے رضوِ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تو جانتے ہیں حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے دو فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دو فرشتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ دو فرشتے کون تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ دو فرشتے حضرتِ جبدیل علیہ السلام اور حضرتِ میکائل علیہ السلام اسی لئے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کو نبیوں کے علاوہ کبھی کبھی کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو بھی دکھا سکتا ہے حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس کا فرشتوں کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے غزوِ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے اوپر حملے کرنے لگے آپ کو ستانے لگے آپ کے چہرے کے اوپر حملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس تیر چلا رہے تھے اور کائنات کے رسول کائنات کے نبی تیر نکال نکال کر ان کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اِرْمِ فَدَا قَعْبِ وَأُمِّ اے میرے مامو جان آپ تیر چلائیے میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو مہترم ناظرین اکرام یہ حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خاص طور سے دعا کی تھی اللہم مستجب لسعد اذا دعاکا اے اللہ اگر سعد تجھ سے کوئی دعا کرے تو تو اس کی دعا کو قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس مستجاب الدعوات تھے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کردہ تھا اور بہت سارے لوگ ڈرتے تھے ان کو تقلیب پہنچانے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو کوئی تقلیب پہنچائیں اور یہ ہمارے حق میں اگر بددعا کریں تو وہ بددعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں مہترم ناظرین اکرام حضرتِ سَعْد بن عبی وَقَّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص مقام حاصل ہے انہوں نے اللہ کے پیارے رسول کے لئے پہرے داری کی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاش کوئی نیک آدمی آج رات میری پہرے داری کرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جنگ کا معاملہ تھا یا کسی سفر کا معاملہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ درپیش تھا کہ رات میں کہی دشمن حملہ نہ کر دے اس موقع پر آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ لَوْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرُسُنِي الْلَيْلَ کاش کہ کوئی نیک آدمی آج کی رات میری پہرے داری کرے جانتے ہیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرنے کے لئے کون صحابی آگے بڑھے حضرت سعید بن نبی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے رات بھر پہرہ دیا اور ان کے پہرہ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اتمنان سے سوئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے خرارٹوں کی آواز سنی محترم ناظرین کرام حضرت سعید بن نبی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور اس محبت کا ثبوت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ غزوہ اہد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت سعید بن نبی وقعص تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے نبین کو شاباشی دے رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ارم فضا کابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ تیر چلائیے غزوہ اہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان حملہ کرنے والوں میں حضرت سعید بن نبی وقعص کے سگے بھائی اطبا بن ابی وقعص بھی شامل تھے جو بعد میں ایمان لے آئے لیکن جب حضرت سعید کو پتا چلا کہ میرا بھائی بھی اللہ کے نبی پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہے تو حضرت سعید بن نبی وقعص کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے خون کا جتنا پیاسہ ہوا اتنا کسی اور کے خون کا پیاسہ نہیں ہوا مہترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقعص کو کس قدر محبت ہے اپنے پیارے رسول سے اور اس محبت میں وہ کتنے شرشار ہیں کہ اپنے بھائی کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں صرف یہ سن کر کہ میرا بھائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے والوں میں شامل ہیں مہترم ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الویدہ کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تو اس سفر میں آپ کے ساتھ بہت سارے صحابے اکرام آئے ان صحابے اکرام میں حضرت سعید بن نبی وقعص بھی شامل تھے لیکن مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد حضرت سعید بن نبی وقعص کی طبیعت خراب ہو گئی بیمار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لیے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں اللہم مشف سعدا و اتمم ہجرتہو اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ جملہ کیوں استعمال کیا کہ ان کی ہجرت کو مکمل کر ابودعوت کی اس حدیث کی تشریح میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی جنہوں نے ابودعوت شریف کے شرح لکھی ہے اون المعبود کے نام سے وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سات بن نبی وقاس چونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اب اگر واپس ان کا انتقال مکہ میں ہو جاتا تو ان کی ہجرت مکمل نہ ہوتی اس لئے اللہ کے رسول نے دعا کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفایاب ہو جائیں اور شفا کے بعد وہ واپس مدینہ جائیں اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو تاکہ ان کی ہجرت مکمل ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت سات بن نبی وقاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرمائی اور وہ مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد کافی بعد میں ان کا انتقال ہوا محترم ناظرین کرام حضرت سات بن نبی وقاس کی زندگی میں ایک اور خاص پہلو ہمیں نظر آتا ہے اور اسلامی فتوحات کے یہ ایک زبردست ہیرو کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں عراق کے اکثر حصوں کو حضرت سات بن نبی وقاس کی قیادت میں فتح کیا گیا اسی طریقے سے ایران کے اکثر حصے ان کو فاتح ایران بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کو فتح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ ہر قدم پر اسلامی جہاد میں اور جنگوں میں شریک رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی خلفاء راشدین کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں بھی حضرت سات بن نبی وقاس کا رول پورا پورا رہا اور انہوں نے عراق اور ایران کی فتوحات میں کارہائے نمائیہ انجام دیئے محترم سامین اکرام حضرت سات بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے تو دریائے دجلہ کے کنارے جب اسلامی فوج پہنچی تو تمام کشتیوں کو ایرانی فوجی لے کر چلے گئے اب ان لوگوں کو دریائے کے اس پار جانا ہے تب ہی دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے تب ہی ایران فتح ہو سکتا ہے اور ایران کو فتح کرنا یہ ٹارگٹ ہے ان کا لیکن کشتیاں موجود نہیں ہیں اور دریائے کی نہایت گہرا ہے دریائے کو کیسے پار کیا جائے یہ بہت بڑا سوال تھا جبکہ دریائے میں ایک بھی کشتی نہیں ہے اور دریائے کا پانی کافی گہرا ہے اسلامی فوج کے کمانڈر اسلامی فوج کے قائد حضرت سعید بن نبی وقیاس تھے یہ پریشان تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خواب میں دکھایا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہم کشتیوں کے بغیر ہماری پوری فوج دھوڑوں پر دریائے کو پار کر رہی ہے صبح ہونے کے بعد انہوں نے فوج کو اکٹھا کیا اور فوج کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے حسم اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دریائے میں ڈال دیا جائے جب آپ نے یہ حکم دیا تو سب سے پہلے ایک آدمی نے جس کا نام تھا آسم آسم نام کے ایک اسلامی سپاہی نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو دریائے کے اندر ڈالا اور پھر دھیرے دھیرے پوری اسلامی فوج نے اپنے اپنے گھوڑوں کو دریائے کے اندر ڈالا دریائے کافی گہرا تھا پانی کافی گہرا تھا لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اسلامی فوج دریائے کے پانی میں داخل ہو رہی ہے کوئی کشتی موجود نہیں ہے کوئی جہاز موجود نہیں ہے اللہ کی مدد اللہ کی نسرت کے ذریعے اسلامی فوج دریائے پار کر لیتی ہے اور جب یہ فوج ادھر پہنچتی ہے جب ایران میں داخل ہوتی ہے ایرانی فوج حیران رہ جاتی ہے کہ کشتیاں تو ہم لے کر چلے آئے تھے یہ فوج آئی کہاں سے ایک شور پیدا ہوتا ہے دیو آگئے جنات آگئے یہ انسان نہیں ہو سکتے یہ جنات ہی ہو سکتے ہیں یہ کوئی دوسری مخلوق ہی ہو سکتی ہے محترم ناظرین اکرام اس طریقے سے اسلامی فوج نے ایران کو فتح کیا اور دریائے کے ساحل سے تقریباً تین کلومیٹر کے دور پر کسرہ کا محل تھا یزیدگرد کا محل تھا یزیدگرد بھاگ گیا اور کسرہ کا خزانہ اسلامی حدود میں اور مسلمانوں کے قبضے میں آگیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے جو مسلمانوں کو فتح نسرت سے نوازنے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ مکمل ہوا اور کسرہ کے خزانے مسلمانوں کے زیر نگی آگئے اس واقعے سے ایک طرف حضرت سعید بن نبی وقعاص کی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا اللہ تبارک وطالعہ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا اور دوسری طرف اسلامی فوج کی شجاعت پر ان کی بہادری پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے علماء اقبال کے اس شیر کو صحابے کرام نے سچ کر دکھایا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے دھوڑے ہم نے محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن نبی وقعاص رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اسلام کے لئے قربانیاں دیتے ہوئے اللہ تبارک پہ تعالی کی راہ میں لڑتے ہوئے اور اپنی جان کو خطرات میں ڈالتے ہوئے گزری ابودعوت کی صحیح روایت ہے حضرت سعید بن نبی وقعاص کے ایک بیٹے ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے دعا کیا کر رہے تھے اللہم اینی اسعالو کل جنتا ونعیمہا وبحجتہا اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور جنت کی نعمتیں طلب کرتا ہوں اور جنت کی رونقیں طلب کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ اور اسی طریقے سے میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کی بیڑیوں سے طریق پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے طریق پناہ چاہتا ہوں جب حضرت سعید بن نبی وقعاص نے یہ دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جب تُو نے جنت کا سوال کر لیا تو تُو نے پورے خیر کو طلب کر لیا اور جب تُو نے جہنم سے پناہ مانگ لی تو تُو نے ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگ لی تجھے اتنی تفصیل سے کہ جنت کی نعمتیں اور رونقیں عطا کر اور جہنم کی بیڑیوں سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کی فلا فلا چیزوں سے مجھے نجات دے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ دعا کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے یہ اعتداء ہے یہ دعا کے اندر تجاوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعو ربکم تذرعن وخفیہ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے پکارو انہو لا يحب المعتدین تمہارا رب دعا کے اندر تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ تجاوز ہے اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید بن نبی وقعاص کو علمی اعتبار سے اور شرعی اور فقہی اعتبار سے کتنی ان کو بصیرت حاصل تھی اور کتنا ان کو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور حاصل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اور شریعت کے احکام کے اوپر ان کو کتنا عبور حاصل تھا محترم ناظرین کرام حضرت سعید بن نبی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اسی طریقے سے آپ کے ارشادات کی اور آپ کے فرامین کی بھی بڑی قدر کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں سے محبت کرو تو حضرت سعید بن نبی وقعاص اس سے بھی محبت کرتے تھے حضرت سعید بن نبی وقعاص کے ایک بیٹے ہیں آمیر بن سعید وہ ایک مرتبہ اپنے والد محترم حضرت سعید بن نبی وقعاص سے پوچھتے ہیں کہ اے اباجان کیا بات ہے آپ انساری صحابہ اکرام کے ساتھ آپ انسار کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے کہ آپ انسار کے ساتھ اتنی بھلائیاں کرتے ہیں آپ انسار کا اتنا خیال کرتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقعاص کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے میں نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے کے سنا ہے کہ انسار کے ساتھ محبت رکھنے والا مومن ہے ان کے ساتھ محبت رکھنا ان سے تعلق اور لگاؤ رکھنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے اور انسار سے نفرت کرنا ان کے خلاف بغض رکھنا ان کے خلاف دل میں کینا و کپڑ رکھنا یہ منافق کی نشانی ہے محترم ناظرین اکرام صرف اس حدیث کے سبب حضرت سعید بن نبی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ انہو انساری صحابے کرام کے ساتھ حد درجہ محبت اور ملاتفت کا سلوک کرتے تھے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سعید بن نبی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے حساس تھے اتباع سنت کے معاملے میں اور کتنے حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں محترم ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت سعید بن نبی وقعاص مستجاب الدعوات تھے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا ان کی ایک عارضو تھی کہ میرا انتقال مدینہ ہی میں ہو چنانچہ ان کے انتقال کا وقت مدینہ ہی میں قریب آیا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے کفن میں وہی کرتا پہنانا مجھے اسی کپڑے میں کفن دینا جو کونی کپڑا میں نے گزوے بدر میں پہنا تھا اللہ اکبر یہ صحابے اکرام ہیں کہ یہ دنیا دار لوگوں کی طرح اپنے کفن میں قیمتی کپڑوں کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ سعادت سمجھتے ہیں اس کپڑے کو جس کپڑے کو پہن کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے بدر میں شریک ہوئے تھے اپنے جسم کے اوپر زخم سہے تھے اس کپڑے میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے بچوں تم مجھے کفنانا چنانچہ ان کی وسیعت پوری کی گئی اور ان کے بچوں نے اسی کپڑے میں اس غزوے بدر میں جس موٹے اونی کپڑے میں انہوں نے جنگ کی تھی اسی کپڑے میں ان کو کفنایا گیا اور مدینہ سے تھوڑی دور عقیق نام کی ایک وادی ہے مدینہ سے تقریباً دس میل کی دوری پر وہاں پر ان کا انتقال ہوا اور بقی کے قبرستان میں محترم ناظرین اکرام ان کو دفنایا گیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں جو عبرت اور نصیحت کے فول چننے ہیں ان میں خاص باتیں آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی بھی خلاف شریعت اور غلط باتوں کو نہیں ماننا ہے والدین کا احترام اپنی جگہ ہے والدین کا مقام اپنی جگہ ہے والدین کی عزت اور حقوق اپنی جگہ ہے لیکن اگر والدین کی بھی کوئی بات شریعت متحرہ کے خلاف ہو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو ہمیں اپنے والدین کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا ہے یہ حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہم کو ایک میسج دیا ایک پیغام دیا ان کی والدہ نے اس حد تک مخالفت کی ان کے اسلام قبول کرنے کی کھانا اور پانی چھوڑ دیا لیکن وہ اپنے اسلام سے باز نہیں آئے اپنی والدہ کی انہوں نے بات نہیں مانی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی والدہ کو آخر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا حضرت سعید بن نبی وقاس کے زندگی سے مسلمان کو اپنے رسول کے لیے اپنے دین کے لیے ہمیشہ تیار اور ایلٹ رہنا چاہیے حضرت سعید بن نبی وقاس نے رات کی پرواہ نہیں کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کون ہے جو میرے لیے بہرہ دے تو انہوں نے رات بھر اپنی نید خراب کر کے اپنا آرام تج کر کے اپنے نبی کو سکون پہنچایا ایک مسلمان کو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین ان کے لیے اپنا چین اپنی نید اپنا آرام سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہمیں کر دینا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے حضرت سعید بن نبی وقاس کی زندگی سے ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے بچے جن کے ہم گارجین ہیں جن کے ہم سرپرست ہیں اگر ہمارے بچے کوئی غلط کام کریں تو فورا ہم انہیں ٹوکیں فورا ہم ان کی اصلاح کریں یہ تربیت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم پہلو ہے حضرت سعید بن نبی وقاس کے بیٹے جب دعا کر رہے تھے اور دعا ایک نیک کام ہے دعا ایک عبادت ہے لیکن دعا کے سلسلے میں بھی اگر انہوں نے شریعت کی حدود کو کراس کیا اگر انہوں نے شریعت کی حدود کو پامال کیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹا اور اس کو سمجھایا اور اس کی اصلاح کی کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے دعا کا یہ طریقہ جو تم نے اپنایا یہ غلط ہے محترم ناظرین اکرام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ کرامت کا ظہور ثابت ہے قرآن و حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام کے ہاتھوں جو خارق عادات چیزیں صادر ہوئیں ان کو ہم موجزہ کہتے ہیں لیکن نبیوں کو چھوڑ کر جو نیک اور صالحین دنیا میں گزرے ہیں اگر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کوئی خارق عادت یعنی سپر نیچرل کوئی کام اگر ان کے ذریعے وقو پذیر ہو تو اس کو ہماری شریعت میں کرامت کہا جاتا ہے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کے ذریعے موجزات کا صدور ہو سکتا ہے ویسے ہی اولیاء کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے مگر اس کرامت کا کوئی پتئی ثبوت ہونا چاہیے ہم سنی سنائی باتوں کے ذریعے کسی بزرگ سلسلے میں کوئی کرامت ہمیں ملے اور ہم مان لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگِ بدر میں فرشتوں کو دیکھا یہ ان کی کرامت تھی اور اس کرامت سے بہرحال کرامت کا ثبوت ملتا ہے محترم ناظرینِ کرام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر اور قابل تیر انداز بھی تھے اور آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ گزوے اہد کے موقع پر جب دفاع نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں جب یہ تیر چلا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارک بات دے رہے تھے ان کو شاباشی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارمِ فدا کا آبی و امی میرے مامو جان آپ تیر چلائیے آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو محترم ناظرینِ کرام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا اپنا بھائی ہو ہمارے باپ ہو ہماری ماں ہو اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا سلوک نہیں رکھنا ہے ہماری دوستی اور دشمنی کا میار کیا ہونا چاہیے یہ حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہم کو بتایا ان کے بھائی عطبہ بن عبی وقاس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت سعید نے کہا کہ میں جتنا اپنے بھائی کے خون کا پیاسہ ہوا اتنا کسی کے خون کا پیاسہ نہیں ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اسلام کے ایک عقیدہ ہے عقیدہ ولا اور برا یعنی اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرنا یعنی جو لوگ اللہ سے تعلق رکھیں جو اللہ والے ہوں ان سے ہم دوستی اور معالات رکھیں اور جو لوگ اللہ سے بیزار ہوں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں ہم ان سے اپنے آپ کو بری رکھیں اسلام کے اس عقیدے کا اثبات ہوتا ہے حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے محترم ناظرین کرام یہ حضرت سعید بن ابی وقیاس کی زندگی کے چند خاص پہلو ہیں اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے یہ نصیحت کے خاص پول ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان فونوں کو چنیں اور اپنی زندگی کو ان سے گلزار بنائیں اپنی زندگی کو حضرت سعید بن ابی وقیاس کی طرح دین کے لیے ڈیووٹ کر دیں قربان کر دیں تاکہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ مقام حاصل ہو جو حضرت سعید بن ابی وقیاس کو ملا کہ اللہ کے رسول نے ان کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنائی اور یہ ان دس صحابے کرام میں سے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا تھا محترم ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی اور صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابے کرام کی زندگیوں کی ضرورت ہے آج ہمیں بھی ہماری نوجوان نسلوں کو بھی ہماری خواتین کو بھی ہمارے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان صحابے کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ